آج اجید پوار کا ایک بہت بڑا ڈر سامنے آ گیا اجید پوار نے بغاوت تو کر دی لیکن بغاوت انہوں نے کی ہے شرط پوار سے اجید پوار کا وہ بہت بڑا ڈر کیا ہے؟ کیسے آج وہ ان کی ریلی میں سامنے آیا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے اس ریپورٹ میں رکھنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اجید پوار نے ان سی پی کو الگ کرنے کی جو کوشش کی ہے یا شرط پوار کے خلاف پوری پارٹی کو اپنے ساتھ لانے کا جو پریاز کیا ہے یہ ایک بہت مشکل پریاز ہے مشکل اس لیے ہے کیونکہ ان سی پی کی پہچان اس کا نام تو ہے اس کا گھڑی کا چناؤ چنن تو ہے لیکن اس سے بڑی پہچان ہے شرط پوار یہ کیسے ثابت ہوا؟ پہلا ادارن تو اجید پوار کی ریلی میں دیکھنے کو ملا بڑا سا پوسٹر لگایا گیا شرط پوار کا اور شرط پوار اس سے پہلے جو آفس بنایا گیا ہے اس آفس میں بھی شرط پوار کے فوٹو کو لگایا گیا جو اجید پوار کے کھیمے نے ان سی پی کا نیا آفس بنایا ہے ان دونوں باتوں سے یہ تیہ ہو گیا کہ شرط پوار کا چہرہ بہت ضروری ہے میں نے کچھ ریپورٹس میں آپ کو بتایا ہے یہ ٹھیک ویسا ہی ہے کہ بالا صاحب تھاکرے کے بینہ شیف سینہ پر ویچار کرنا ہے بغاوت ہو گئی شندے جو ہے وہ بغاوت کر گئے ان کے ساتھ میں ودایک بھی آ گئے نام بھی مل گیا اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ لڑائی ابھی ابھی جو ہے وہ ادہو تھاکرے سے چل رہی تھی بالا صاحب تھاکرے سے نہیں لیکن اجید پوار کی لڑائی ان سی پی کے انہی بالا صاحب تھاکرے یعنی شرط پوار سے چل رہی ہے وہ ابھی راجنیتی میں ایکٹیو ہیں ایسا نہیں کہ ان کی لڑائی سپریہ سولے سے چل رہی ہے یا کسی انجہنت پاٹیل سے چل رہی جتیندرہ وار سے چل رہی ہے پرپل پٹیل چھگن بجبل جیسے بڑے نیتا تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ان کی لڑائی سیدھی سیدھی چل رہی ہے شرط پوار سے اور ان کا ایک بہت بڑا ڈر آج جو ریلی میں سامنے ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی چیز تو یہ کہ اجید پوار کو اب بھی شرط پوار کے چہرے کی ضرورت ہے انہوں نے ترک یہ دے دیا ہے کہ اب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں پارٹی کے لئے لیکن فیصلے نہیں لے پاتے ہیں ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی ہے اب آپ بیٹھ کر آشیرواد دیجئے جن کو کہہ رہے ہیں بیٹھ کر آشیرواد دیجئے ان کا بڑا سا پوسٹر بھی لگا رہے ہیں یعنی ان کے چہرے پر ووڈ بھی مانگ رہے ہیں آپ یہ مانتے ہیں کہ ان کا چہرہ ہی ان سی پی کی پہچان ہے اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہو گئی ہے دونوں ویروہ داباسی باتیں لگتے ہیں لیکن عجید پوار کے لیے ایک چنوٹی کا سمیہ ہے ان کو نرنے لینا تھا تو انہوں نے نرنے لیا ہے دیکھیں ان کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں دکھ رہا ہوگا یہ بھی سمجھنے جیسی بات ہے جو بڑا ڈر سامنے آیا ہے وہ ڈر دو چیزوں کا ہے پہلا تو یہ کہ ان کے پاس میں کتنے ویدھائک آج ریلی میں آئے تھے دراصل اس کو لے کر الگ الگ قیاس لگائے جا رہے ہیں اور ایک جگہ پر ویدھائکوں کو نہیں بیٹھایا گیا آپ نے دیکھا ان سی پی کے کارکرتاؤں کا حجوم بیٹھا دیا گیا بہت بڑی تعداد میں کارکرتاؤں پٹے لگا کر گمچھے پہن کر بیٹھے ہوئے تھے سٹیج پر بھی بہت سارے پدادی کاری اور نیتاؤں کو کچھ ویدھائکوں کو بیٹھایا گیا ان میں تین تو خاص تھے ہی چھگن بوجھول پرپول پٹیل اجید پواری تین تھے نو جنہوں نو ٹوٹل جنہوں نے شپت لے لی ایک اجید اور پھر آٹھ ان کے ساتھ میں ویدھائک یہ لوگ تو بیٹھنا لازمی دکھائی پڑتا ان کے علاوہ نو ادھر تو باقی کدھر یہ سوال تو برقرار ہے اور سب سے بڑا ڈر یہی تھا یہاں پر ہی ویدھائکوں کی گنتی شروع ہو جائے گی دوسرا بڑا ڈر جو آپ کو اس پشتہ سمجھ میں آ جائے گا اسریلی کے مادیم سے یہ ریلی کیوں اسریلی کو کرنے کا مقصد کیوں یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ اجید پوار کے اس پشتہ پوری طرح سے پارٹی پر پکڑ نہ ہونے کو بتاتا ہے ان کے دعوے کے بپریت ان کا دعوہ ہے چالیس ویدھائکوں کا سمرتہ نے دعوہ تو یہاں تک کیا گیا کہ حلف نامیں مل گئے ہیں بیالیس ویدھائکوں کے لیکن ان دونوں دعووں کے اتر یہ استطیعہ آپ کو ریلی میں دیکھنے کو ملتی ہے ایک طرف شرط پوار ریلی کرتے ہیں ایک طرف اجید پوار ریلی کرتے ہیں اجید پوار کو ریلی کرنے کی آوشکتہ کیوں پڑی شرط پوار کی ریلی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ان کو اب پارٹی کو ایک جھٹ کرنا ہے بڑی پھوٹ ہو گئی ان کی پارٹی میں کون سے نیتہ ساتھ میں ہیں آکلن کرنا ہے اس سب کے لیے شرط پوار بلا سکتے ہیں بیٹھک کو اور بتائیں کہ میرے ساتھ دیکھیں اتنے لوگ ابھی کھڑیں اجید پوار کو یہ بیٹھک کیوں کرنی پڑی اجید پوار یدی چاہتے تو 42 لوگوں کا حلف نامہ لے کر سپیکر کے پاس جاتے اور بتا دیتے کہ سرکار ہماری ہے اور پھر اس کے بعد میں یوگیتہ یوگیتہ پر فیصلہ سپیکر کو لینا ہے اگر دو تیہائی ان کے ساتھ میں ودھائک ہیں تو پارٹی ان کو مل جاتی چناؤ آئیو کا رکھ کرتے آگے ہو سکتا آنے والے دنوں میں کریں لیکن اس ریلی کے ذریعہ اجید پوار نے یہ بھی بتا دیا کہ پارٹی پر ابھی ان کی پوری پکڑ نہیں ہے ان کو ابھی اپنے متداتاؤں کے بیچ میں اپنے کارکرتاؤں کے بیچ میں اور کئی ودھائکوں کے بیچ میں یہ غور کرنے والی بات ہے ابھی سندیش دینا ہے یہ بتانا ہے کہ دیکھیں اتنے لوگ میرے ساتھ آگئے ہیں آپ بھی میرے ساتھ میں آجائیے یہ بیچ کا دس بارہ ودھائک اگر مان لیجئے جو دعوے آ رہے ہیں یہ دعوے ہیں دیکھیں کوئی پوشتی نہیں ہے اس کی میں بتا دوں پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بیس سے بائیس ودھائک تو ان کے ساتھ میں ہیں لیکن بیس سے بائیس ودھائکوں سے بات نہیں بنے گی دو تیہائی کے لیے چونتیس پیتیس ودھائکوں کی آوشتہ پڑے گی ان پیتیس ودھائکوں کو یدی اپنے ساتھ میں نہیں لا پاتے ان سے دو چار پانچ بھی کم رہ جاتے ہیں تو پھر ایوگ گتہ کی تلوار ان پر لٹک جائے گی انہوں نے بغاوت کی ہے پارٹی سے ان کو نشکاسیت کیا گیا حالکہ یہ کھیل چل رہا ہے دونوں طرف سے کیا گیا ادھر جینت پارٹیل کو ہٹا دیا پرپولو پٹیل نے ادھر پرپولو پٹیل کو ہٹا دیا شرط پوار نے یہ کھیل تو چل رہا ہے لیکن کس کا نرنہ ہے صحیح سمیدانی کروپ سے پارٹی کے سمیدان کے لیے آسر کس کے پاس یہ نرنہ لینے کا عدیقار ہے اب پارٹی کے نرواچیت ادھیکش تو رہے ہیں شرط پوار ان کو تو ہٹایا نہیں گیا پارٹی کے ادھیکش نے کوئی فیصلہ لیا ہے تو وہ سرم باننے ہوگا ادھر کاریکاری ادھیکش ہیں پرپولو پٹیل ان کو اب ہٹا دیا ہے ادھیکش نے تو یہ بھی ٹیکنیکل ایشیوز کو سمجھئے عجید پوار کا بڑا ڈر یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے ابھی صرف ایک باغی موڈ میں دکھائی دیتی ہے وہ ایک ایسا فیصلہ لیتی ہے جو پارٹی کے راشتی ادھیکش کو پسند ہی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ جانا ہی نہیں چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ایک نیتا ہے یہ بھی مان لیجئے کہ ان کے ساتھ بہت کم تعداد میں نیتا ہے اس کے باوجود اب جب تقنیقی پہلو آتا ہے جیسا شندے کے ساتھ میں آتا ہے شندے کیوں تیس چالیس ودایقوں کو ساتھ میں لے لے کے گھوم رہے تھے اس کی بہت بڑی وجہ تھی کہ یہ کانفیڈنس بہت ضروری تھا کہ یہ چالیس ودایقوں کا سمرتن آپ کے ساتھ میں ہے چاہے ان کا حلف نامہ لے لو کاغذ پر یہ آجاں چاہے جیسے آجائیں اگر یہ ویدان سبا میں آپ کے ساتھ نہیں ہے اگر یہ آپ کو سمرتن نہیں دیتے ہیں تو آپ پر آیوگتہ کی تلوار لٹک جائے گی وہ آیوگتہ کی تلوار ابھی تک شندے کے سر سے نہیں گئی ہے جس کے بارے میں راؤد بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اسی لیے لے آئے ہیں اجید پوار کو اب شندے کی چھٹی ہو جالا کہ یہ ان کے پولیٹیکل بیان بھی آپ مان سکتے ہیں لیکن اجید پوار کا ایک بہت بڑا ڈر اس ریلی کے ذریعے سامنے آ گیا ہے یہ ریلی اپنے آپ میں بتاتی ہے کہ اجید پوار ابھی اس کو حلکے میں نہیں لے سکتے ہیں لڑائی ان کے لیے آسان نہیں ہے شرط پوار کے ساتھ اب بھی نشتہ کے ساتھ امول کو لے ہی لے لیجئے ایک بڑا ادھارن ہے ان کو کیوں بھول جاتے ہیں اجید پوار کے شپت گرنز ہماروں میں جاتے ہیں اگلے ہی دن وہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ میں ہمیشہ دل کی سننی چاہیے دماغ نیتکتہ کو کنارے رکھ دیتا ہے یعنی نیتکتہ کی وہ بات کر رہے ہیں اب یہ نیتکتہ کا پرشن تو آئے گا یہاں پر کہ شرط پوار چلیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ وہاں پر اکٹھا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اسی ورشت سے زیادہ کیا ہو گیا ہے ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی ہے انہی شرط پوار کو بھگوان بتا رہے ہیں دیوتا بتا رہے ہیں گروہ بتا رہے ہیں گروہ پورنیما پر گروہ دکشنا دینے کی بات کر رہے ہیں ویرو داباسی باتیں لگتی ہیں یہی شرط پوار اس عمر میں اور ان بیماریوں کے باوجود ایک بڑی ریلی کر رہے ہیں وہ کارکرتاؤں کو اب بھی سمبودت کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس سے کیا سندیج جاتا ہے پارٹی کے وہ لوگ جو ان کے ریٹائرمنٹ کی بات کہہ رہے ہیں وہ آدھے گھنٹے تک اسپیز دینے والے شرط پوار کے بارے میں کیا بولیں گے جیتیندر آوار جہنٹ پارٹل جیسے جہنٹ پارٹل پردیش کے عدیقش ہیں راشتی عدیقش ہیں شرط پوار انہوں نے عدیقش پس سے استیفہ دیا تھا اور عجید پوار نے آج اپنے بھائے کو ایسے بھی بتایا کہ شرط پوار کے استیفہ واپسی لینے کے بعد وہ ناراض ہوئے ہیں یعنی یہ تب سے جو مانا جارہا تھا کہ وہ بغاوتی تیور دکھائیں گے یہ بات اسی دن کی ہے جب شرط پوار نے پہلی بار اپنا استیفہ دیا تھا دراصل عجید پوار نے آج اپنے بھاشن میں اس پشتہ کہہ دیا کہ پہلے استیفہ دیتے ہیں تین دن بعد واپس لے لیتے ہیں یہ کیا چل رہا ہے ہمیں بھی پارٹی کے لئے کچھ کرنے دی وہ چھٹ پٹا آٹ کو کھل کر بتاتے ہوئے دکھائی دیا ہیں لیکن اب بات صرف چھٹ پٹا آٹ سے نہیں چلے گی بات ان نو لوگوں سے بھی نہیں چلے گی جن میں سے ایک کو مکہ منتری اور جن کو باقی کو منتری پد مل گیا ہے یا پرپل پٹیل کو لے کر چرچائیں کہ کیندر میں منتری بنائے جا سکتے ہیں بات تب بنے گی جب پوری کی پوری نسی پی اسی بھروسے پر آ جائے اب اگر پوری کی پوری نسی پی کو کہیں نہ کہیں فٹ کرنے میں ایکنا شندے اور دیویندر فرنویس لگیں گے تو ان کے لئے بھاری مصیبت ہو جائے گی شندے کے گھٹ میں اب بغاوتی تیور دیکھنے کو مل رہے ہیں شرساٹ صاف کہہ چکے ہیں پریس کونفرنس میں کہ ہم یہ اس بات کو نہیں چھپائیں گے کہ ہمارے کئی نیتہ ناراض ہیں اور شندے فرنویس کو اس کا سمادھان نکالنا چاہیے کل ملاکر پورا معاملہ علاستہ دکھائی دے رہا ہے اور آج ریلی کے ذریعے ہی اپنی طاقت دکھاتے دکھاتے عجید پوار نے اپنا بڑا در بھی دکھا دیا خبر ہو آپ کے گھر آمارو جالا نشبکش نربی نرندر